سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم ایگزیمپل نمبر سکس ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کوششن ہے یہ ہمارے پاس جو فائنائٹ انٹیگرل ہے سائن نیورس ایکس وان بائی انڈروروڈ وان مائنس ایکس سکے ڈی ایکس ایکس نوٹ ایکل ٹو مائنس وان ٹو وائن تو ہمارے پاس جو لیمٹس دی گئی ہیں وہ وان بائی ٹو تو انڈروروڈ ثری بائی ٹو ہے یہ ہمارے پاس لویر لیمٹ ہے یہ ہمارے پاس بسپر لیمٹ ہے تو ہم اس کوششن کو بائی سبسٹیوشن کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سبسٹیوٹ کرنا ہے اس فنکشن کو سولو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس لیک ٹی اس ایکل ٹو سائن نیورس ایکس یہ سائن نیورس ایکس جو فرسٹ فنکشن ام ایکل ٹو ٹو ٹے رکھیں گے ہمارے پاس اگر ہم یہاں سے ایکس کی ویلیو نکالیں تو ایکس اس ایکل to sine t آ جاتا ہے sine inverse در جا کے کیا ہو جائے گا sine t ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس x is equal to sine t آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس term کا derivative لینا ہے with respect to t کیونکہ ہم given function کو جو ہے وہ t variable میں change کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس x variable میں ہے اور ہم اسے t variable میں change کر رہے ہیں تو ہم نے اس term کا derivative لیا taking derivative with respect to t تو ہمارے پاس dx is equal to cos t dt آ جاتا ہے تو یہاں پہ cos t ہمیں پتہ ہے کہ ہم one minus sine square t equal لکھ سکتے ہیں یہ میں پاس basic formula ہے یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ہمیں پاس ہوتا ہے cos square t plus sine square t equal to one تو اگر ہم یہاں پہ cos square t equal to one minus sine square t لکھیں تو دونوں طرف under rule لینے سے cos t جو ہے وہ equal آ جاتا ہے under rule one minus sine square t تو by this formula ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ cos t equal to one minus sine square t dt کی equal ہے اور یہاں پہ ہم نے لٹ کیا کہ ہمارے پاس جو sine t ہے وہ x کی equal ہے تو یہاں پہ ہم x لگا سکتے ہیں تو ہم نے x square dt لکھ دیا اب یہاں پہ ہمیں چاہیے تھے value dt equal to یہاں پہ یہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ آکے کیا ہو گیا divide ہو گیا یہاں پہ divide ہو گیا ہم یہ والی term لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمیں اس term کی جگہ جو ہے وہ substitute کرنا ہے dt کو function کو جو ہے وہ t میں اگر ہم نے change کیا تو اس کا derivative بھی تو with respect to t ہوگا نا تو ہم نے اس لیے سے اس function کا derivative لے کے یہ value لے کے آئے ہیں کہ یہ dt کے equal ہے اگر تو ایسے ہے تو اب ہم نے function کو x variable سے t variable میں change کر دیا اگر ہم ایسا کریں کہ یہ t variable میں change ہو گیا تو جو given function کی limits ہیں upper and lower limit وہ بھی جو ہے وہ t variables کے respect آئیں گے ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس جو lower limit given ہے x is equal to 1 by 2 ہے ہم اسے t کے equal لکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ جو function x is equal to sine t اس میں ہم نے lower limit 1 by 2 x کی جگہ put کی ٹھیک ہے put کرنے کے ہمارے پاس یہ answer آتا ہے اب یہاں سے ہم t کی value نکالیں تو t is equal to sine inverse 1 by 2 آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی sine inverse 1 by 2 جو ہے وہ pi by 6 کے equal کیوں لکھے ہمیں پتا ہے table میں ہمارے پاس جو values ہوتی ہیں sine 30 ہمیں دیتا ہے 1 by 2 value تو اگر sine inverse 1 by 2 ہے تو یہاں ہم نے 30 value لے کے آنے ہے تو اگر 180 کو 6 پہ divide کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ 30 آتا ہے تو sine 30 پہ 1 by 2 value دیتا ہے تو sine inverse 1 by 2 پہ 30 دے گا تو ہم یہاں پہ آپ لوگ یہ by calculator بھی کر سکتے ہیں pi by 6 لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اپر limits کے لئے find کیا کہ under root 3 by 2 جو ہے وہ اس function کے upper limit ہے اور ہم نے x is equal to under root 3 by 2 کو put کر دیا اس function میں ٹھیک ہے اس function میں ہم نے put کیا ہمارے پاس t کی value جو آجاتی ہے sine inverse and root 3 by 2 تو اس کا answer ہمارے پاس pi by 3 آئے گا کیونکہ sine 60 پہ ہمارے پاس 3 by 2 value دیتا ہے تو sine inverse and root 3 by 2 پہ pi by 3 value دے گا تو یہ ہمارے پاس t limits آگئیں اس function کی اب ہم نے function کو t change کیا اور جو اس کی limits ہیں وہ بھی ہمارے پاس t function میں رہ کے سے solve کیا ہے ہم نے t کی values نکال گئیں گے اگر function x میں ہے تو its limits x میں تھی x is equal to 1 by 2 x is equal under 3 by 2 اب ہم نے function کو t میں کر لیا ہمارے پاس limit t is equal under 3 by 2 کی جگہ ہمارے پاس t is equal pi by 3 آیا ٹھیک ہے pi by 3 ہمارے پاس اپر limit ہے اور lower limit ہمارے پاس pi by 6 آ رہی ہے تو ہم given function میں جب in terms کو substitute کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارا given function equal آئی ہے dt کے equal آئی ہے تو ہم اس term کی جگہ dt رکھیں گے تو integral یہ function جو اس طرح substitute ہوگا کہ ہم نے یہ values کو اس میں substitute کر دیا اس کے بعد ہم نے limits بھی lower limits change کر دی ٹھیک ہے by this یہ term ہمارے پاس upper limits ہوگی lower limit ہوگی یہ function آگیا اب ہم اسے integrate کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم easily integrate نہیں کر سکتے تھے ہم نے substitute سے integrate کیا اور یہاں پہ جی substitute کرنے کے بعد ہم easily ایسا function آگیا جسے ہم integrate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی power جو ہے power by according to power rule ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے 1 plus 1 2 کو ہم یہاں پہ divide کر دیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی constant 1 by 2 باہر آگیا اور اس function میں ہم nے upper limit minus lower limit then اس solve کیا تو ہمارے پاس answer آجاتا pi square by 24 تو اس integral کو ہم نے یہ ہمارے کیا ہے answer